وزیراعلا پنجاب بریم نواز کہتی ہیں کہ ایگزیکٹیف کے کام میں مداخت کریں گے تو پھر ملک کیسے چلے گا عوام کی بہتری کے منصوبے روکیں گے تو پھر ملک کا جو حال ہے وہی ہوگا آپ کو اپنے فیسٹو پر نظریز آنی کرنی چاہیے الیکٹرک بائیک سے ون ویلنگ نہیں ہو سکتی ون ویلنگ کے لیے گورنمنٹ کی موٹر بائیک کی ضرورت نہیں ہوتی حکومت کی موٹر بائیک سکیم سے پہلے بھی ون ویلنگ ہوتی تھی لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ نے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم غلیلے نہیں دی بچوں کو آنکھیں پھوڑنا نہیں سکھایا نون لیگ نے کبھی قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کرنا نہیں سکھایا جو بچے بھی پڑھ کے نکلیں ان کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ وہ ابھی اپنے کورس کے آخری مراحل میں ہوں اور جابز جو ہیں وہ ان کے لیے پہلے سے ریڈی ہیں مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ مسلم لیگ نون نے کبھی بچوں کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں دیے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بامز نہیں دیے یہ بچوں کو نہیں سکھانا کہ مار دو مر جاؤ جلا دو راک کر دو توڑ دو تو یہ چیزیں بچوں بتاؤ کہ یہ کام کرنے والے ہیں لاہور ہائی کورڈ کے ایک جد صاحب نے نا وہ سکیم روک دی بائیکس والی کیس کوئی اور چل رہا تھا تو اچانک ان کو خیال آیا انہوں نے کہا کہ اگر یہ پیٹرول بائیکس جو ہیں یا یہ جو الیکٹریک بائیکس ہیں یہ آپ سٹورنٹس کو دیں گے تو وہ یہ بائیکس لے کے لڑکیوں کے کالیج کے سامنے جائیں گے تو مجھے اس بات کا افسوس بھی ہوا کہ جب پیٹرول بامز بچوں کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں جب بچوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے محافظ ہیں ان کی ہڈیاں ڈنڈوں سے توڑو اور وہ توڑتے ہیں اس وقت کوئی کوٹ حرکت میں نہیں آتا تو وان ویلنگ کیلئے گورنمنٹ کی موٹر بائیک کی ضرورت نہیں ہوتی وان ویلنگ نہیں کرنی چاہیے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے انہوں نے بہت پیار محبت سے آپ کو پالا ہے پبلک ویل فیر کے جو منصوبیں ہیں ان کو روکنا صرف اس لیے روکنا کہ اس میں کوئی سیاسی انٹینشنز ہوں تو میرا خیال ہے یہ مناسب بات نہیں ہے میں جج صاحب کو کہوں گی کہ اس پہ نظر سانی ضرور کرنی چاہیے